آگے اور کچھ اور سیکٹرز کی بات کرتے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ ہمارے ایڈیٹر انچیف کے ساتھ ویجے اکیڈیا کا انٹرویو دیکھ رہے تھے اور اس میں انہوں نے پاور سیکٹرز کا خاص طور پر ذکر کیا اور پاور سیکٹرز میں آج ہم دیکھ رہے ہیں پاور گرڈ کو اگر ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تو آج یہاں پر ساڑھے تین پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی پاور گرڈ میں نظر آ رہی ہے انٹی پی سی بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی تیزی یہاں پر نظر آ رہی ہے حالانکہ انٹی پی سی نے لگاتار ہم دیکھیں تو بہت ہی شاندار سنکیت دی ہے اس کے علاوہ ٹاٹا پاور اور باقی سٹاکس پر کیا نظریہ بن رہا ہے ویبور میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بتائیے پاور سٹاکس میں خاص طور پر پاور گرڈ ٹاٹا پاور اور انٹی پی سی کیا نظریہ بن رہا ہے آپ کا ابھی ہم لوگوں نے شو کی سٹارٹنگ میں KPL تو ڈسکس کر رہی تھا میں نے ابھی آپ کو RECL دیا تھا 493 سے وہ almost 499-500 تک آ گیا ہمارے شو شو کے بیچ میں ہی اس میں 1.5% کا اجافہ ہو گیا اور اگر میں باقی کی بھی بات کروں تو RECL کے علاوہ PFC بھی دیکھ سکتے ہیں ٹاٹا پاور بھی دیکھ سکتے ہیں اب ٹاٹا پاور میں ایک فریش بریک آؤٹ تو آیا ہے بہت ہاں یہاں پر وولیوم اتنا نہیں ہے جتنا وولیوم ایک بریک آؤٹ کے ٹائم ہم لوگ دیکھتے ہیں definitely momentum strong ہے and no doubt fundamentals are definitely good یہ EV chargers میں جا رہے ہیں جگہ جگہ EV chargers بھی لگا رہے ہیں اس سے بھی بڑی بات پھر یہ solar میں بھی جا رہے ہیں تو definitely ٹاٹا پاور پر ایک mid term to lock term کا bet لیا جا سکتا ہے short term میں میں تھوڑا سا ریفرین کروں گا کیونکہ ایک rally already is میں آ چکی ہے تو یہ وہ stocks ہیں جہاں پر اس وقت بہتری نموکے بن سکتے ہیں جو کہ ویبور جی کی رہا ہے خاص رنگیتی آپ کو بنانی ہوگی اس پیچ آپ اپنے سکرین کے نشلے اسے میں دیکھیں symphony کے چوتھی تیمائی کے نتیجے آتے ہوئے آئے جو ہے وہ سات دشمالہ آٹھ پرسنٹ سے بڑھ کر 308 کروڑ پہنچ چکی ہے year on year basis پہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں منافع کی 200 فیزدی منافع بڑھا ہے 48 کروڑ کا منافع کمپنی کو ہوا ہے year on year basis پہ تو symphony کے نتیجے لگاتار آپ کے سامنے ہم flash کرتے ہوئے چوتھی تیمائی کے نتیجے اس وقت symphony کے آتے ہوئے اور آپ دیکھئے اس کا اثر جو ہے وہ stock پر بھی نظر آتا ہوا لگ بگ پونے 6% یہ stock اس وقت تیزی دکھاتے ہوئے 6% سے زیادہ کی تیزی دیکھئے 6% سے زیادہ کی تیزی اس وقت symphony میں نظر آتی ہوئے آدیتیا symphony کے نتیجے اچھے نظر آ رہے ہیں منافع جو ہے وہ 200 پرتیشت بڑھا ہے 48 کروڑ تک پہنچا ہے آئے میں بھی اضافہ ہوا ہے ہم action بھی دیکھ رہے ہیں stock میں 7-8-6% اوپر stock کیسا لگ رہے ہیں یہاں سے آپ کو دیکھیں long term pattern stock کے بہتری ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے but result میں جیسے میں بات کرتا ہوں کہ کافی erratic moment ہوتی ہے کبھی stock 15% بڑھ کے گھٹ جاتے ہیں گھٹ کے بڑھ جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا stock کو settle down ہونے کا wait کروں گا یا پھر ایک level کے اوپر consolidate کرنے کا wait کروں گا تو symphony کے لیے میرا وہ level رہے گا 1-0-2-5 کا تو until and unless stock تھوڑا 15% 1-0-2-5 پہ settle نہیں ہوتا میں تھوڑی سی جلد باز ہی نہیں کروں گا تھوڑا سا رکوں گا تو breakout level میرا لیے 1-0-2-5